اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہے نا باقی مخلوق چنان خدرہ نگاہ داری اقبال کے یہ اشار سنا دوں ریکارڈ کرانے پر تلیں بادرمبی بھی ہو جائے کیا کریں دریاہ علم کا جو بہنسہ جتا ہے اللہ کے فضل سے قرآن حضیث میں اتنا حضور نے ہم تک پوچھایا کہ ہم میں اس میں کترہ ہی نہیں چک سکتے ساری ہوا تو اقبال کہت لیں چنان خدرہ نگاہ داری کے بائین بے نیازی ہے شہادت بروجودِ خودِ خونِ دوستان خواہی اے اللہ تو بے نیاز ہے سارا جہان دوست کی حضیث پرواہ نہیں مگر تو چاہتا ہے کہ خلقِ خدا حضیث پائے چنان خدرہ نگاہ داری کے بائین بے نیازی ہے اتنے بے نیاز ہونے کے بازی شہادت بروجودِ خودِ خونِ دوستان خواہی جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کون گوائی دے کے اللہ ہے باتیں تو کرتے ہیں زبان سے اشاد اللہ علیہ مگر ایسا ثبوت دے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نہ ہوتا تو یارِ سبندے کو دانا ہوتے ہوئے اخر مندوئے مرنے کی کیا ضرورتی شہادت بروجودِ خودِ خونِ دوستان خواہی دوستوں کو تُو نے پھر پکارا کہ میرے وجود کی گوائی دینے کے لیے میدان میں آؤ سار کٹ پاؤ اور ان کو پھر صحیح ایمانوں میں شہید کاؤ کہ گواہ ہے ان لوگوں نے گوائی دی میدان میں نکل کے کہ اللہ کے بارے اندرہ شبہ ہوتا ہم کیوں زندگیاں برباد کریں ہماری عورت نے بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے ہم پاگر سے شہادت بروجودِ خودِ خونِ دوستان خواہی تُو نے اپنے وجود پر شہادت دوستوں کے خون کی مانگی اور کہتے ہیں فرشتہ جو ہے نا ان کا کیا مقامِ بندگی دیگر مقامِ آس کی دیگر بندگی کا مقام اور ہے نوکروں والا عاشقوں کا اور محبت رکھنے والا نوری سجدہ می خواہی دے خاکی بے سنا خواہی نوریوں سے صرف مانگا کہ تم سجدہ کر دو بس تسبیح کرتے رہو کافی مگر خاکی سے کہا کہ تُو مٹی کا بنا ہوا مر زیادہ ضرورت ہے پھر سجدہ نہیں چاہیے سر چاہیے کٹوانے کے لئے جو نوک لکھ رہے پھر اللہ نے انہیں شہید کا اور کہا ان کے خون کا کترہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ میں انہیں بخش دیتا ہوں اور ان کے بارے میں اللہ نے پسند ہی نہ کیا کوئی انہیں مردہ کہے حالانکہ مردہ تو ہے قرآن جب کہتا ہے لِمَئِ اُقْتَرُ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ہر اکرمان جانتا ہے قتل سے بڑھ کر کونسی موت ہے قتل کہتے ہیں اسی چیز کو کسی آلہ کے ذریعے انسان کی جسم سے روح نکال دی ہے موت کو مانا ہے مرکام نہیں موت کے بعد جو انہیں زندگی ملتی نہ اس لیے جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ خیال بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں انہیں رزق ملتا اور وہ خوش ہیں اور پشنوں کے بھی سن سن کرنا کہ ہمارے ساتھی بھی اسی راستے پر ترہیں ان کے بارے میں خوشنیاں مناتے ہیں اطلاع میں دیتا رہتا ہوں کہ مشن جاری ہے فرحینا خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں کہ اچھا ہو بھی کسی دن ہمارے ساتھ آہ ملیں گے اللہ نے انہیں مردہ کہنا پسند ہی نہ کیا کیا وہ زندہ اور صحیح مانوں میں زندہ شہید ہیں باقی سب قیامت کو جائیں گے ہم اللہ اگر نصیب کرے گا شہید مرتے جنت میں چلا جاتا بس اس کے لیے دروازے کھول کہ آپ اور کونسی گوائی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا گردن پر چلوار کا چمکنا اس سے بڑی کوئی گوائی ہے کہ اس نے سرکٹوا دی اگر شاک ہوتا دین میں وہ بھاگ جاتا محنت ماجرہ کر لیتا اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو کچھ کہا کہ امانت پیش کی ساری کائنات اس کے اٹھانے کے قابل نہیں انسان قابل ہے کیونکہ یہ دو چیزوں کا حامل ہے ارادہ اور اختیار اس کی بنا پر یہ ذمہ دار ہے مجرم ہوگا تو منافق کر مشرق سزا پائیں گے مومن ہوگا تو پھر اللہ اس کی کتائیاں معاف کرے گا اپنے فضل و کرم سے اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا اور انتہائی یار اور انچا مقام دے گا اس میں پھر سارے جوانا وہ